ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر اس کا کوئی بدل بھی ہونا چاہیے کہ بھئی اس راستے کو حلال کرنے کے لیے یہ طریق ہے اور شریعت میں ہے ایسا حضرت بلاب رضی اللہ تعالیٰ نے خجول لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب اعلیٰ درجے کی فس قولیتی بہت اعلیٰ درجے کی تو جہاں سے حضرت نے جو ہیں ان کا عشر یا جو بھی وصول کیا تھا جو زکاة وصول کی تھی وہ سب اعلیٰ درجے کی تو ہو نہیں سکتی ردی صدی غجورے بھی کچھ ہوتی ہے کھیت سے آپ گیہوں نکالتے ہیں تو سارے گیہوں اعلیٰ تھوڑے ہی ہوتے ہیں کچھ تو مرجائے ہوئے ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں سوال فرمایا بھائی تم خیبر سے یہ خجوریں لے کر آئے تو سب فس قولیتی کیے سب بڑیائی ہوتی ہے وہاں ردی ہوتی نہیں حضرت نے سوال فرمایا تو حضرت بلاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلہ یہ ہوا کہ ردی خجوریں بھی آئی تھی زکاة میں حشر میں خراج میں ردی خجوریں آئی تھی تو میں نے ایک کام کیا کہ میں نے دو سا خجوریں دی ردی اور ایک سا عالی مان لیا یعنی زیادہ ردی خجوریں دی اپنی زبان میں سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ میں نے دو من دے کر ایک من لیا دو من ردی خجوریں دی ایک من اچھی خجور دی حضرت نے فرمایا یہ تو ربا ہو گیا اس لئے کہ ادھر بھی خجوریں ادھر بھی خجوریں جب دونوں طرف جنس ایک ہیں تو اس وقت میں برابر برابر ہونا چاہیے تم نے تو دو من دیئے اور ایک من لی ردی اور عالی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے فرمایا دیکھو دیکھو یہ طریقہ تو حرام ہو گیا لیکن اب حضرت اس کا بدل بتا رہے حضرت نے فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو ایک کام کرو ردی خجوریں پیسوں کے بدلے میں بیچ دو پہلے جتنے بھی پیسے آئے پیسوں کے بدلے میں بیچ دو اچھا پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا پھر ان پیسوں سے اچھی خجوریں خرید لو تو پہلا حرام کا راستہ حضرت نے بتایا حرمت ہی کہ ودوے نہ بتایا کریں کم سے کم اس کا کوئی بدل بھی لے آئے کہ اس کا یہ بدل ہے اور اس صورت میں اس کا جواز یہ نکلتا ہے لیکن اس کے لئے اہل عوام کو بھی چاہیے کہ اہل علم سے رابطہ قائم کریں مفتیان کرام سے رابطہ قائم کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ طریقہ حلال ہے تو آپ ہمیں اس کا کوئی حلال کا راستہ بھی بتا دیں تو وہ یقیناً آپ کے سامنے وہ راستے بتائیں گے اور روایتوں کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں وہ ضرور بتائیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے جیب سے مسائل کو کوئی بیان کریں گے حضرت عبدستانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا تو حضرت نے فرمایا مفتیوں کا کام فتوے بتانا ہے بنانا نہیں ہے